جی آپ کے سوال ہمارے جواب ہر سوال کا علاقہ جواب میرا نام شزار نماز ہے صحیح صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو موجودہ سینریو ہے تریکی عدم اعتماد کا اس کے کامیاب اور ناکام دونی صورتوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد فیش سیفنگ کا کوئی رستہ ہے ایک طرف امران خان ہے اور دوسری طرف نواز شریف پہ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں کہ آپ شخصیات کے ذاوی دیکھیں تو پھر ذاتی تاثب جو ہے اس کے اندر حاوی ہو جاتا ہے کہ امران خان ہے یا نواز شریف ہے میرا معنی یہ ہے اور آپ سے گزارش بھی یہ ہے کہ بساوقات ایسے تجزیے آپ کو بالکل ایک محدود سمت میں لے جاتے ہیں سوال یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کس طرف امران ہے کس طرف نواز شریف ہے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کس طرف آئین ہے کس طرف قانون ہے کس طرف منطق ہے کس طرف امن ہے کس طرف استحکام ہے کس طرف وائلنس ہے کس طرف میں نہ مانو کی ایک بچوں والی زد ہے ایسی زد جس نے ملک کو یہ غوال بنایا ہو تھی اگر آپ پروسس کے ذاویے سے دیکھیں تو سوال کا جواب دینا آپ کے لئے میرے لئے آسان ہو جائے گا اور آپ کے لئے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ کے لئے فیس سیونگ کا رہست ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے جی یہ پاکستان کے بارے میں معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کے علاوہ میرے اور آپ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں ہے تو پاکستان کو جب اتنے بہران میں مبتلا کیا گیا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ کا رہستہ دے کر آپ ملک کی کیا خدمت کر رہے ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کا اگر فیس سیو ہوتا ہے پاکستان کے لئے بہتری کے معاملات بناتے ہوئے تو سو بیس ملہ لیکن اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے اور پاکستان کی بہتری ہوتی ہے تو پاکستان کی بہتری قابل قبول ہے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیس سیونگ والی بات پہنچی اس نکتے کیوں پر اس وقت ہمیں بتایا جارہا تھا کہ فیس سیونگ نہیں ہوگا یہ تو تاریخ بنا دی ہے ہم نے ہم نے تو ایک ایسی لیگسی چھوڑی ہے کہ یوب خان کی روح بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں یہ کام میرے سے کیوں نہیں ہوا کیونکہ بڑا ہم کوٹ کرتے ہیں نا یوب خان کو بڑا فیوریٹ ہیں جو انہوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں خیال جو ایک الادہ تاریخ ہے جو انہوں نے کام کیا ہے اصل میں لیکن ایک عمومی طور پر حوالہ بنتا ہے تو یہ تو بہت بڑی ٹروفی تھی تو ورلڈ کپ تھا جو جیتنا تھا ہم نے تو وہ ورلڈ کپ جیتنے سے فیس سیونگ کیوں پر ہم کدھر آگئے ہیں یہ کمال ٹرانسفورمیشن نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پروسس جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا اس کو سب ورڈ کیا ہم نے منطق کو چھوڑ دیا آئین کو چھوڑ دیا پروسیجر کو چھوڑ دیا اور بات زیادہ ہم نے کی اپنی سپیریئر دانشمندی کی تجرباتی طور پر جو ہم ہر وقت لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں یہ بہترین کام کر سکتا ہوں وہ آپ نے کیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے تو فیس سیونگ اسٹابلشمنٹ کے لیے نہیں ہے پروسیجر آپ بنائیں گے پروسیجر کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے وائلیٹ کریں گے تو فیس سیونگ نہیں ہوگی تو اس وقت تو پروسیجر کو ایمپلیمنٹ کرنا مقصود ہے وہ ہو جائے گا تو فیس سیونگ ہو جائے گی